بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا قُتَيبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّسَنَا بُنُ عَبِي فُدَيْقِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بِنِ مُسْلِمِ بِنِ چُنْدُبِ عَنْ عَبِيْهِ عَنِ بِنِ عُمَرَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ عَوْعَنْهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ سَلَاثُ اللَّهُ تُرَدُ الْوَسَائِدُ وَدْدُهُنُ وَالْلَّبَنِ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنوما فرماتے ہیں کہ حضورِ خدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں نہیں لوٹانی چاہیے تکیہ خوشبودار تیل اور دودھ میرے محترم دوستو الوسائد وسادت ان کی جمع ہے مراد تکیہ ہے اور فرمایا وَدْدُهُنُ دُهُنُ ہر وہ چیز جو تیل کے جگہ استعمال کی جائے یہاں مراد خوشبودار تیل ہے وَالْلَّبَنْ دُودھ کو کہتے ہیں میرے محترم دوستو امام شافی رحمت اللہ علیہ نے سات چیزیں شمار کی ہیں جن کا حدیعہ قبول کرنا سنتِ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نمبر ایک فرماتے ہیں فَحُلُوُ مِیٹھی چیز اگر ایک دوست دوسرے دوست کو میٹھی چیز کا حدیعہ پیش کرتا ہے توفہ پیش کرتا ہے تو اس میٹھی چیز کے توفہ کو قبول کرنا بھی سنتِ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نمبر دو الْبَانْ لَبَنْ کی جمع ہے دودھ اگر ایک دوست دوسرے دوست کو دودھ کا حدیعہ پیش کرتا ہے تو اس کا قبول کرنا بھی سنتِ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تیسری چیز وَدُحْنُن تیل خوشبودار تیل اگر کسی نے حدیعہ کے طور پر دیا ہے توفہ کے طور پر دیا ہے تو اس کا قبول کرنا بھی سنتِ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وِسَعَدَتُن تَقِیہِ اگر کسی نے دیا ہے تو اس کا بھی قبول کرنا سنتِ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَرِزْقُ لِمُحْتَاجِن اور مسکین کے لئے کھانا اگر کسی نے دیا ہے تو اس کا کبول کرنا بھی سنتِ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَطِیبٌ اور اتر کا حدیعہ اگر کسی نے دیا ہے تو اس کا قبول کرنا بھی سنتِ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ساتھی چیز وَرَيْحَانٌ خوشبو ہے اگر کسی نے خوشبو دی ہے تو اس خوشبو کا حدیعہ کو قبول کرنا بھی سنتِ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے محترم دوستو آپس میں توفہ تحف دینے سے بہامی اعتماد پیدا ہوتا ہے اور آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے اور توفہ دینا بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک دوسرے کو توفہ دیا کریں تحیف دیا کریں اس سے بہامی اعتماد بھی پیدا ہوگا اور دلوں کے اندر محبت بھی پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے یہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا درس ہے سواب کی نیت سے شیئر کیجئے گا نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ در پیش ہو وہ بھی استفسار کر سکتے ہو مفتی محمد افضل اف اللہ عنہ